بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ماتھمیٹکس ایکسپرٹ چینل اور اس چینل پہ آپ لوگوں کو ڈی اے کی میتھ سکھائی جاتی ہے وہ بھی کنسیپٹ کے ساتھ تو بچو آج کا جنسہ ہمارا ٹوپک ہے کیونکہ کافی سٹوڈنٹوں نے مجھے ورسپ پہ رابطہ گیا اور مجھ سے پوچھنا چاہا بھی سر ہمیں میتھ دو سو تئیس کے مطلق کچھ انفارمیشن بتا دیں یا ہمیں کچھ گائیڈ کر دیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں تو یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہیں تو بچو میتھ دو سو تئیس کا پہلے تھا سو فیصد سلیبس اب اس کا سلیبس ہو گیا ہے اسی فیصد اور ٹیکٹا نے یہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے تو بچو پہلے سو فیصد سلیبس تھا اب ہو گیا اس کا اسی فیصد یعنی اس نے نا جونسی ایکسرسائز میں سے نا کچھ کوئیسن کو نا کم کر دیا بیس فیصد کو کم کر دیا یعنی اسی فیصد سلیبس کرنا ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی میتھ دو سو تئیس کے کتنے پیپر ہیں اور اس کے ٹوٹل کتنے مارکس ہیں اور اس کے پاسنگ مارکس کتنے ہیں اور آپ نے جونسی دو ہزار تئیس کے اندر جتنا اس کا میتھ دو سو تئیس کا سلیبس کرنا ہے وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو یہ ویڈیو آپ نے آخر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میتھ دو سو تئیس میتھ دو سو تئیس کے اندر ہم یہ اس لیکچر کے اندر یہ سیکھیں گے میتھ دو سو تئیس کے ٹوٹل کتنے نمبر ہیں اور اس کے پاسنگ مارکس کتنے ہیں اور پاسنگ مارکس کتنے ہیں اور اس کے پیپر کتنے ہیں اور دو ہزار تئیس کے اندر جونسی سلیبس آپ لوگوں کا آیا وہ بھی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا توجہ کر نہیں ہے تو بچوں سب سے پہلے آپ کو انہیں دیجٹ کا پتا ہونا چاہیے میتھ دو سو تئیس یہ جونسی شروع والا ٹو ہے نا یہ ٹو ظاہر کرواتا ہے آپ لوگوں کی کلاس کو یہ والا شروع والا ٹو یعنی یہ ٹو سے مراد کہ آپ سیکنڈ ائر کے سٹورنٹ ہو یہ جونسی درمیان میں ٹو ہے نا یہ ظاہر کرواتا ہے کم سے کم ایک ہفتے کے اندر آپ کے میتھ کے دو پیریڈ ہونے چاہیے یہ جونسی آخر پہ تھری ہے نا یہ نمبروں کو ظاہر کرواتا ہے یہ والا تھری اس کو آپ نے پچاس کے ساتھ ضرب کروا دینا ہے تھری ضربے پچاس کروائیں گے تو یہ ڈیڑھ سو نمبر ہو جائے گا کتنے نمبر ہو جائیں گے یہ ڈیڑھ سو نمبر یہ جونسی ٹو ہے یہ آپ لوگوں کی کلاس کو ظاہر کرواتا ہے یہ جونسی درمیان والا ٹو ہے یہ آپ لوگوں کے پیریڈ کو ظاہر کرواتا ہے بھی ہفتے میں آپ کے کم سے کم میتھ کے دو پیریڈ ہونے چاہیے یہ جونسی آخر والا تھری ہے یہ اس بات کو ظاہر کرواتا ہے بھی آپ کے نمبر کتنے ہیں تھری کو پچاس کے ساتھ ضرب کروگے تو ڈیڑھ سو نمبر کی میتھ ہے اب ڈیڑھ سو نمبر کی میتھ کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا توجہ کرنی ہے تو بچھو دو حصوں میں تقسیم کر دیا پیپر اے توجہ کرنی ہے پیپر اے بنا دیا اور پیپر بی بنا دیا اس طرح تو پیپر اے کے اندر جونسے آپ نے چیپٹر کرنے ہیں وہ وان ٹو سیکس چیپٹر ہے اور پیپر بی کے اندر سیون ٹو ٹویلو چیپٹر ہے اور یہ پیپر اے بھی آپ لوگوں کا پجیتر نمبر کا ہے اور پیپر بی بھی آپ لوگوں کا پجیتر نمبر کا ہے تو ٹوٹل مارکس کتنے ہیں اس کے ڈیڑھ سو نمبر ہے اور ان ڈیڑھ سو نمبر کون ہے اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا پیپر اے کے اندر اور پیپر بی کے اندر اور پیپر اے کے اندر آپ لوگوں کے پاس چیپٹر نمبر وان ٹو سیکس ہے اور پیپر بی کے اندر جو ان سے شامل ہے سیون ٹو ٹویلو ہے اور یہ پیپر A بھی 75 نمبر کا پیپر B بھی 75 نمبر کا اب اس کا 75 نمبر کا پیپر کس طرح کا آئے گا ایک پورشن ہوگا آپ لوگوں کا MCQs کے اوپر MCQs تو وہ 15 نمبر کے MCQs آئیں گے آپ لوگوں کو توجہ کرنی ہیں دوسرا آپ کا پورشن ہوتا ہے short question کے اوپر تو short question کتنے آئیں گے آپ کو total 27 total 27 آئیں گے اس میں سے آپ نے 18 کرنے ہیں کتنے کرنے ہیں اٹھاران اٹھاران کو ٹو کے ساتھ ضرب کروائیں گے اٹھاران ضربے ٹو کیا تو چھتیس آگیا اسی طرح پھر آپ کا تیسرا پورشن ہوتا ہے لانگ کوئیسن کے اوپر تو ٹوٹل آپ کو وہ پانچ لانگ کوئیسن دے رہے گا اس میں سے آپ نے نا تھری اٹیپٹ کرنے ہیں ٹوٹل پانچ اس میں سے تھری تھری کو آٹھ کے ساتھ ضرب کروائیں گے کیونکہ ایک لانگ کوئیسن آٹھ نمبر کا ہے آٹھ ضربے تین کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا چوبیس اب پندرہ جمع چھتیس جمع چوبیس کریں گے تو یہ کتنے نمبر ہوگے پجتر اسی طرح اس کے اوپر آ جائیں اس کا ایم سی کیوز کتنے نمبر کے پندرہ نمبر کے اور اسی طرح اس کے دوسرا پورشن ہوتا ہے شورٹ کوئیسن کے اوپر اور شورٹ کوئیسن وہ ٹوٹل ستائیس دے گا اس میں سے اٹھاران کرنے ہیں اٹھاران کو ٹو کے ساتھ ضرب کروائیں گے تو چھتیس ہو جائیں گے نمبر آپ لوگوں کے تیسرا پورشن آپ لوگوں کا لانگ قویسن کے اوپر ہے ٹوٹل وہ آپ کو پانچ دے گا اس میں سے تین کرنے ہیں تین کو جب آٹھ کے ساتھ ضرب کروائیں گے تو چوبیس نمبر ہو جائیں گے پندرہ جمع چھتیس جمع چوبیس کرو گے تو آپ لوگوں کے پجتر نمبر ہو جائیں گے تو بچوں اب یہ میتھ دو سو تئیس کا اے پیپر آپ کا چیپٹر نمبر وان سے لے کر سکس تک ہے بی پیپر آپ کا چیپٹر نمبر سیون سے لے کر ٹویلو تک ہے پیپر اے بھی پجتر نمبر کا پیپر بی بھی پجتر نمبر کا اور ٹوٹل نمبر کتنے ہیں ڈیڑھ سو تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے پتا دیا ایم سی کیوز پندرہ نمبر کے آئیں گے تو ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہے شوٹ کوئیسن وہ ٹوٹل ستائیس دے دے گا کوئی سے ستائیس اس میں سے اٹھارہ کرنے ہیں میٹرک والا صاحب نہیں ہے اس کے اندر بھی ہمیں نو شوٹ کوئیسن دے دیتا تھا اس میں سے چھے کرنے ہیں وہ کام نہیں ہے وہ ٹوٹل ستائیس دے دے گا اس میں سے اٹھارہ کرنے ہیں اٹھارہ ایک شوٹ کوئیسن دو نمبر کا ہے اٹھارہ کو دو کے ساتھ ضرب کروا ہوگے چھتیس نمبر ہو جائیں گے لانگ قیسن ٹوٹل دے گا ہمیں پانچ اس میں سے تین کرنے ہیں تین کو جب آٹھ کے ساتھ ضرب کروا ہوگے تو یہ چوبیس نمبر ان تینوں ویلیو کو جمع کروا ہوگے پجتر بی میں بھی پجتر اب پاسنگ مارکس کتنے اس کے توجہ کر لیں تو بچہو اس کے جن سے پاسنگ مارکس ہے وہ ساٹھ نمبر ہیں اگر آپ اے میں لے لیتے ہو چالیس نمبر اور بی میں لے لیتے ہو آپ بیس نمبر ٹوٹل ملائیں گے تو کتنے نمبر ہوگے ساٹھ پھر بھی آپ کیا ہو جاؤگے پاس اسی طرح اگر اے میں آپ کے آگے دس نمبر اور بی میں آپ نے لے لیے پچاس نمبر تو آپ کے ٹوٹل ہوگے ساٹھ نمبر پھر بھی آپ کیا ہو جاؤگے پاس اگر ساٹھ نمبر میں سے ایک نمبر بھی آپ لوگوں کا آگیا نا کم تو آپ کی کیا آجائے گی سپلی پھر آپ کو دوبارہ تیاری کرنے پڑے گی دونوں کے ملا کر ساٹھ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں دونوں کے ملا کر اس طرح ساٹھ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں تو بچو اب ہم چلتے ہیں اپنے سلیبس کی طرف کیونکہ ہمارا یہ سو فیصد سلیبس تھا میت دو سو تئیس کا اب اسی فیصد ہو گیا جو آپ لوگوں نے کرنا ہے چلتے ہم ویڈیو کی طرف توجہ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ابھی میت دو سو تئیس کا نا سلیبس پہلے تھا سو فیصد اب اسی فیصد ہو گیا ہے تو وہ سلیبس آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہیں تو بچو آپ لوگوں نے جنسہ دو سو تئیس دو ہزار تئیس کے اندر جنہوں بچوں نے پیپر دینے ہیں ان کا جنسہ پیپر ہے نا وہ اس سلیبس میں آئے گا تو بچو یہ میت دو سو تئیس کا پیپر اے ہے اور اس کی جنسی ایکسرسائز ہمارے پاس وان پوائنٹ وان ہے اور اس کی اس کا کوئیسٹر نمبر آپ نے وان دو تھری سیکس سیون ایٹ ٹین الیون ٹویلو اور اس کی ایکسرسائز آپ نے وان پوائنٹ ٹو کا اپنے کوئیسٹر نمبر وان کا اپنے جوز نمبر وان سے لے کر فور تک اور کوئیسٹر نمبر ٹو کا اپنے جوز نمبر وان سے لے کر فائیو تک اور کوئیسٹر نمبر تھری کا اپنے جوز نمبر وان اور ٹو کرنا ہے اور کوئیسٹر نمبر فور کا اپنے جوز نمبر وان سے لے کر فور تک اور کوئسن نمبر 5 کا آپ نے جوز نمبر 1 سے لے کر 4 تک اور اس کے بعد آپ لوگوں کی ایکسرسائز آ جاتی ہے 1.3 اور 1.3 کا آپ نے کوئسن نمبر 1 کا آپ نے جوز نمبر 1 سے لے کر 8 تک کوئسن نمبر 2 کمپلیٹ کوئسن نمبر 3 کا آپ نے جوز نمبر 1 اور 3 کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے شورٹ کوئسن 1 سے لے کر 5 تک کرنے ہیں اور 8 سے لے کر 10 تک پھر یہ آگے 12 کرنا ہے اور 14 کرنا ہے اور 15 کرنا ہے اور اس کے MCQs آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے چپٹر نمبر 2 اس کا 2.1 ہے 2.1 ہے ہمارے پاس اور اس کا ہم نے 2.1 کا آپ نے کوئسن نمبر 1 کا آپ نے جوز نمبر 1 سے لے کر 5 تک اور کوئسن نمبر 2 کا آپ نے جوز نمبر 1 کرنا ہے اور اسی طرح اور بچو یہ آپ لوگوں کا آجاتا ہے میتھ 2.2 کا چپٹر نمبر 11 اور میتھ اس کی آپ نے ایکسرسائز 11.1 کا آپ نے کوئسن نمبر 1 سے لے کر 5 تک اور ایکسرسائز 11.2 کا آپ نے کوئسن نمبر 1 سے لے کر 5 تک اور 11.3 کا آپ نے کوئسن نمبر 1 سے لے کر 5 تک اور 11.4 کی ایکسرسائز کا آپ نے کوئسن نمبر 1 سے لے کر 10 تک اور پھر آپ نے ایکسرسائز 11.5 کا آپ نے نمبر ون تھری فور سیون اور ایٹ اور آپ نے اس کا ایکسرسائز الیون پوائنٹ سیکس کا آپ نے نمبر وان سے لے کر فور تک اور اس کے شورٹ کوئیسن وان سے لے کر فور نائن سے لے کر ٹونٹی اور اس کے ایم سی کیوز وان سے لے کر ٹین تک کرنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے چیپٹر نمبر ٹویلو اس کا تو کوئیسن نمبر وان ٹو اور کیسی نمبر three کا آپ نے جوز نمبر one two three اور question number four complete اور six point question number six کا آپ نے جوز نمبر one اور question number seven کا آپ نے جوز نمبر one اور two question number eight question number nine اور اس کے جو ان سے short question one سے لے کر ten تا کرنے ہیں اور بارہ سے لے کر چوبی بارہ سے لے کر چودہ تک پھر سولما کرنا پھر ستارما اور اس کے جو سے ایمزی کیوز ہے one سے لے کر اپنے تین تا کرنے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میتھ میتھ دو سو تیتی اور میتھ میتھ دو سو تئیس اس کے نا one سے لے کر نا تین چپٹر کیا ہے سیم ہے one سے لے کر ٹین چپٹر سیم ہے اگر آپ میتھ دو سو تیتیس کے چپٹر نمبر one سے لے کر چپٹر نمبر ٹین تا کر لیتے ہو وہ آپ کے میتھ دو سو تئیس کے نا one two ten چپٹر ہو جائیں گے اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر میتھ دو سو تیتیس نا complete مل جائیں گے یعنی اس کے one سے لے کر ٹین چپٹر مل جائیں گے اسی طرح آپ نے کیونکہ آپ کی میتھ دو سو تیس ہے آپ نے میتھ دو سو تیتیس کے نا چپٹر نمبر one سے لے کر ٹین تک دیکھ لینے ہے وہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے اور اسی طرح پھر آپ کا اج رہتا چپٹر نمبر مل جائیں گے اور آپ کا چپٹر نمبر ٹویلیو میتھ دو سو تیس کا وہ آپ نے میتھ دو سو بارہ کا آپ نے چپٹر نمبر ایڈ دیکھ لینا ہے اور چپٹر نمبر نائن دیکھ لینا ہے وہ آپ کا میتھ دو سو تیس کا نا میتھ دو سو تیس کا وہ چپٹر نمبر الیون اور ٹویلیو ہے یعنی آپ کو میتھ دو سو تیس ہے نا میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ملے گی بلکہ یہ میتھ دو سو تیس ہے نا یہ انہی میتھوں میں سے نکالی گئی ہے یعنی آپ اگر میتھ دو سو تیتیس کا آپ چپٹر نمبر وان سے لے کر چپٹر نمبر ٹین تک دیکھ لیتے ہو نا وہ آپ کی میتھ کا چپٹر نمبر وان سے لے کر ٹین تک ہیں وہ یہ دونوں سیم چپٹر ہیں اسی طرح آپ میتھ دو سو بارہ کا چپٹر نمبر ایٹ اور نائن کر لیتے ہو وہ آپ کی میتھ کا ہو جائے گا چپٹر نمبر الیون اور ٹویلو اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر میتھ دو سو بارہ بھی مل جائے گی اور میتھ دو سو تیتیس بھی مل جائے گی ان دونوں میتھوں کے جن سے چپٹر ہیں وہی آپ کی میتھ دو سو تیس کے چپٹر ہیں تو بچوں دعوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ حافظ